انسان کا بچپن کی اس کی تربیہ ہوتی ہے اس کی تعلیم کے ایک جو ہے ایک ڈھگر جس پر اس نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں شامل ہو خوفِ خدا ہو محنت ہو مشکت ہو جستجو ہو اور ایک منزل سامنے ہو تب کہیں جا کر بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے چار جو خصوصیات ہیں وہ بڑی ضروری ہیں نمبر ون یہ ہے کہ وہ دیانت دار ہو وہ پازیٹیو مائنڈ رکھنے والا آدمی ہو نیگیٹیو مائنڈ رکھنے والا بندہ کوئی انصاف نہیں کر سکتا نمبر دو یہ ہے کہ وہ اپنا کام جانتا ہو آپ کسی نالائک آدمی کو جہج کی قصی پر بٹھا دیں تو وہ اس کے لئے مشکل ہو جائے گی لوگوں کے لئے ابھی مشکل ہو جائے گی اس کے بعد اس کے اندر جھ رہت ہو چونکہ یہ بھی ہے کہ چونکہ تمام قوانین لوگوں کی بہتری کے لئے بنائے گئے ہیں پبلک ایڈ لارڈز کی بہتری کے لئے بنائے گئے ہیں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں سٹیٹ کی جو جتنے بھی مسائل ہیں یا ان کے لوازمات ہیں ان کے لئے بنائے گئے ہیں کہ ایک سٹیٹ کیسے رن کرے گی تو اس حوالوں سے اگر یہ دیکھا جائے تو میری اپنی باتہ وہ یہ ہے کہ وہ معاملہ فہم ہونا چاہیے چوتھے نمبر پر یہ نہیں کہ جج انا سٹوپڈ قسم کا جج ہو تو وہ صحیح کام نہیں چلا سکتا کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے بے شک قانون خلاف ہو بے شک جو مرضیہ ہو بے فکوف آدمی سٹیٹ پر رہی نہیں سکتا میں آپ کو صحیح بات کروں میں بھی الحمدللہ مجھے پچیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس کرسی پر بیٹھے ہو گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ الجے سے الجے مسائل ہوتے ہیں تو عالم ہے کہ ایک جس طرح آپ ہے کہ دسٹنگ جو ڈیشری بیٹھی ہوئی ہے ایک دسٹنس ہے سیشن جیجز کے ماں بین اور جیجز آئی کورڈ کے درمیان ایک تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی نہ فرنڈشیپ نہ دوستی جہاں مارا مجھے آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں برازیوں کا سسٹم ہے پلد جماعتیں ہیں نارت ہے ساؤت ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے تو یہ کہ میں وہاں جا 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 صاحب گورڈ تھا میرپور یہ میں ان کی دیانداری کی ہے ان کی جو میں حضرت مثال دیتا ہوں تو میں گیا ان کو ایک پروٹوکول سمجھ کر ایریسٹ آئے اس میں ملنے کے لئے تو اس ان دنوں یہ ڈسکارٹ کو سنا ہوا تھا ہم نے جی کہ یہ کو پینل جا رہا ہے چونکہ پوچھنے خالی ہیں تو یہ بات مختصر کرتے ہیں سب کو بتا ہے ٹیلی فون بھی اگر ان کو کریں تو میرے حیال میں ایک منٹ کی اگر یہ کال کسی سے کر دے تو وہ ریکارڈ ہوتا ہے تو جب میں نکنے لگا ان کو ملنے کے بعد تو دروازے پر یہ ان کی مہمانوازی یا جو خاندانی روایات ہوتی ہیں اس کے پیش نظر یہ دروازے تک آئے تو مجھے کہتے ہیں ایک جملہ انہوں نے بولا انہوں نے کہا میری جو جو جوڈیسری ہے سب آڈینیٹ جوڈیسری مجھے آزاد کشمیر میں میری رائے جو مطابق آپ دو آدمی ہیں تو میں آپ کو کنسیڈر کروں گا اور راجہ اسلام کو کروں گا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا آپ چلو یہ ان کی میں سمجھا ہوں ذرہ نوازی ہے یا ان کا بڑا پان ہے تو انہوں نے کہا اگر آپ اس کا تھوڑا انگلیس کا پرابلم میں آپ کر لیتے ہیں دونوں کر لیتے ہیں تو وہ انشاءاللہ کیونکہ دیاندار آدمی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا